موسیقی اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور برابر میں جو ہی بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے دو تھمز اپ دیں السلام علیکم ویورز میں ہوں ماں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی آلو کی کچوریاں تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں یہ تین کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اسے چھاند لیا ہے کوارٹر پیالی یہ آئل جائے گا اس میں تین ٹیبل سپون دہی جائے گا اس میں اور ایک ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا اور اس کی دو بنانے کے لیے پانی چاہیے ہوگا تو یہ پانی ہے سادھا پانی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اچھا پہلے میں اس کی دو تیار کر کے رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں اس کی آلو کی فلنگ بتاؤں گی آپ کو تو یہ دو بھی سیٹ ہو جائے گی ہماری جب تک ہم نمک ڈال گی ہوں ایک ٹیبل سپون اور یہ دہی اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت اچھی سی کرسپی سی بنیں گی یہ خستہ سی پہلے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس سے کرسپی بنتی ہیں اور اچھی خستہ سی بنیں گے یہ اس طرح ہونا چاہیے اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گون لوں گے اب میں تھوں جائے لیں گ derived اچھا یہ میں نے آٹا گون لیا ہے میں نے اس کو دس بارہ منٹ تک گون دا ہے خوب اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں نرم گون دا ہے میں نے اس کو اور اب میں اس پہ ایک ٹیبل سپون آئل لگا کے اوپر اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے بس میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں اس کو کور کر کے اور اتنی دیر میں 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 فلنگ کی تیاری کر دیوں گا جی اب میں فلنگ تیار کروں گی تو میں نے یہ کیا ہے کہ 700 گرام تین بڑے آلو تھے یہ میں نے اس کو بوائل کر کے اور اس کا چلکہ اتار کے اور اس کو گریٹ کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اچھا ایک چھوٹی پیاز اس کو میں نے چوک کر لیا ہے ایک بڑی حریمرہ چھے اس کو بارک بارک کاٹ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اس کو بھی کاٹ لیا ہے مسالوں میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہے ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ہے اچھا اب یہ چیزیں ڈال رہی ہیں اس میں یہ ہرا مسالہ ہو گیا ہمارا اور یہ والے مسالے گرم مسالہ ہے نمک ہے اور کٹی لال مرچ ہے میرے چھے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے کم رکھیں بہت زیادہ نہیں رکھیں کیونکہ اسے ہم چٹنی اور رہیتے کے ساتھ سرف کریں گے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے اس کو مکس کر کے اور پھر میں رکھ دیں اچھا یہ مسالے میں نے مکس کر لیا ہے اس کے اور اب میں اس کو بھی پریج میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ بھی سیٹ ہو جائے تھوڑا سا اچھا آدھ گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ آٹھا بھی سیٹ ہو گیا ہے ہمارا اور یہ اس کی فیلنگ بھی سیٹ ہو گئی ہے تو اب میں بنانا شروع کرتی ہوں پہلے میں پیڑے بناوں گی تو میں ہلکا سا آئل ہاتھ میں لگا کے یہ اتنا بڑا میں پیڑا لوں گی اور پہلے اس کو پھیلا کے اور پھر اس میں فیلنگ رکھوں گی آلو کے اور پھر اس کو یہ دونوں سیٹ سے پکڑ کے پہلے اس طرح کر دیں اور پھر یہ اٹھا کے اچھی طرح سے اس کو بند کر دیں اور پھر یہ پیڑا بنا کے اور یہ پلیٹ میں رکھوں گی تو اس کو بھی میں آئل لگا دیتا ہوں تھوڑا تاکہ چھپکے نہیں یہ دیکھیں میں نے پیڑے بنا لیا اور اس طرح میں تمام پیڑے بنا دوں گی اچھا یہ میں نے پیڑے بنا لیا اور اب میں اس کو کس طرح کروں گی میں یہ دکھاتے ہوں آپ کو یہ پلیٹ لیے میں نے ایک چھوٹی والی اور اس پہ آئل لگا لیا ہے اور اب میں یہ ایک پیڑا لوں گی میں اور اس کو ہلکے ہاتھ سے آرام آرام سے آلو کی کجوریاں تھوڑی سے ہمارے بڑی بناتی ہیں دال کے کجوریاں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس طرح اس سے بنانے میں آسانی سے بن جاتی ہے سب طرف سے اس کی کنارے وغیرہ سب سیٹ کر لیں اس کے اس طرح ہی میں ساری بنا لوں گی اچھا یہ آئل میں نے گرم کرنے لیے رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں کچوری ڈالوں گی میڈیا بانچ رکھی بھی ہیں میں نے بہت زیادہ پیز نہیں ہے بنا ہی کچھی رہ جائی ہے اب ہی اوپر آ جائے گی تو پھر میں اس کو پلٹوں گی اور کروں گی چھوڑا سو آئل ڈالتے رہیں گے اس کے تاکہ یہ پھول جائے اچھی سی لگے چکل اس کی دیکھیں میں اور ڈالتی جا رہی ہوں تو یہ پھولتی جا رہی ہے دونوں سائیڈوں سے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو پھر میں اس سے نکال دیں اوئل نکال دیں اس کو اچھی طرح سے دیکھیں میں نے کر لیے اس کو اب میں اسی طرح ہی کو ڈالتی ہوں ہاتھ ہوں جائی ہے جائی موسیقی اچھا دیکھیں یہ بہت اچھا سا گلر آ گیا اور اب میں اسے نکال لیوں پتنی اچھی چیز بھی پھول گئی ہے اب اسی طرح میں تمام کچوریاں بنا لوں اور پھر آپ کو ڈیش آرٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہماری کچوریاں تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زبردست لگ رہی ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی بنی ہیں کریسپی ہیں اویلی نہیں ہیں دائیو جو میں نے اس میں استعمال کیا تھا اس کی وجہ سے یہ اویلی نہیں ہی تھی وہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور میں نے اس کو رائتے کے ساتھ اور املی کی پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرب کیا ہے اس کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہیں آپ بھی اسے اپنے گھر پر بنائیں اور آج کل بارش کا موسم ہے تو اسے انجوائے کریں ساتھ ستری کچوریاں گھر میں بنائیں بچوں کو کھلائیں خود کھائیں میں آپ کو توڑکے بھی دکھاتی ہوں اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اویلی نہیں ہے اور اتنی اچھی سی پھولی بھی ہو رہی ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوسروں پر ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی